ہیلو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا نے سکوڑا فابیا کا اور ہم جوہے اس کے آئل پم کی ٹائمنگ کے بارے میں آج ویڈیو بنانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم جوہے کہ اس کے آئل پم کی ٹائمنگ ملائیں گے اور آپ لوگو بتائیں گے کس پرکار سے جوہے کہ اس کے آئل پم کی ٹائمنگ ملتی ہے اور کون سے ڈوٹ اور کہاں پر جا کر گئے میچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے انڈ تک اس کو آئل پم کی ٹائمنگ کے لیے جو آئل پم کی ٹائمنگ ملانے کے لیے کرنگ کی ٹائمنگ کو جوہے کہ میچ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے جو انڈین کی ٹائمنگ ہے کرنگ کی اس کو آپ ملا کر کے رکھئے اس کے بعد ہی آپ جوہے کہ آئل پم کی ٹائمنگ کو ملا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایک نمبر پشتن ہے وہ ٹاپ پر ہے ٹھیک ہے اور جو ایک اور تین ہے وہ ڈاؤن پوزیشن پر ہے مطلب کہنے کا یہ ہی ہے کہ جو انڈین کی ٹائمنگ ہے ہماری وہ ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے بلاک میں کس دیا ہے دیکھ سکتے اس کو فٹنگ کر دیا ہے اب میں آپ کو ٹائمنگ کے ڈوٹ دکھا دیتا ہوں یہ چین کا کلر آپ کو الگ دکھ رہا ہوگا ڈیفرینٹ یہ باقی کے جو چین کے داتے ہیں یہ کڑیاں ہیں یہ بلیک کلر کی ہیں اندر دو الگ کلر کی جو کڑی دکھ رہی ہیں وہ ہمارے بیلینسر کے اس ڈوٹ سا آ کر کے میچ ہوں گی یہ بلیک کلر دکھ رہی ہے آپ کو یہ اس کے سینٹر میں آئیں گی ٹھیک ہے اور کرنگ میں میں باتا دوں آپ کو کرنگ میں یہ ڈوٹ ہے اور یہ سنگل کڑی ہے جس کا کلر لگ ہے وائٹ کلر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اس کے سامنے آ کر کے میچ ہوگی یہ ہمارے بیلینسر کی ٹائمنگ ہو گئی جو آئل پم ہے ہمارا آئل پم کی بات کر رہا ہوں میں یہ آئل پم کی ٹائمنگ جو ہے کہ دوستو ایسے میچ ہوتی ہے ایک بار اور دیکھ لو یہ ڈبل کلر والی جو کڑیاں ہیں یہ اس والے ڈوٹ سے میچ ہوگی اور یہ ایک جو بندو دے رکھا ہے ڈوٹ یہ سنگل وائٹ کڑی سے میچ ہوگی ٹیک ہے یہ ہوگی ہمارے بیلینسر کی ٹائمنگ اور اس کو اگر شڑانے میں دکت آتی ہے دوستو تو یہ اس کا آئیڈلر ہے پیرنگ اس کو بھار کھول کر کے آپ آرام سے ٹائمنگ کو سیٹ کر کے اور پھر اس کو بعد میں کس سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل آسانی سے جو ہے کہ یہ بیٹ جائے گی اور ٹائمنگ آپ کے سیٹ ہو جائے گی تو یہ آئل پم کی جو ہے کہ ہماری ٹائمنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو یہاں پر پلنجر کا جو ہے کہ لاک کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جیسے گھچیں گے ٹائٹ ہو جائے گی دبا بیٹو پرسو دبا چھوڑو ٹھیک ہے یہ ہوگیا پلنجر بھی سیدھا یہ ہوگی ٹائمنگ پرفیکٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے آئیڈ کی جو رینگ ہوتی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ اگر آئل کی رینگ اس میں نہیں رہے گی تو یہ جو ہمارا آئل پم پہ کام نہیں کرے گا ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے